آپ کو پتا ہے جب اللہ پاک آپ کو غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے تو پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت سے واپس سمیٹ بھی لیتا ہے صبر آسان نہیں ہوتا لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے وہ صبر جس کے بعد ہر کسی کے لیے موجزہ ہوتا ہے وہ صبر جس کے بعد ایک نئی خوشید سجا دی جاتی ہے پھر غم اس بات کا جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اس کے بعد تمہارے لیے راہت ہی راہت ہے اور دیکھو ہر چیز کو وقت لگتا ہے زخموں کو بھرنے میں صبر آ جانے میں ضبط کے آداب سیکھنے میں خود پر یقین کرنے میں ہر چیز تمہاری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے کبھی کبھار رب کریم تمہارے یقین اور ارادوں کو توڑ کر تمہیں بتاتا ہے کہ ہوگا وہی جو تمہارا رب چاہے گا بشک اللہ پاک بہترین کارساز ہے بس یقین رکھو اس ذات پر انقریب وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے اور اگر تم نے ایک کترہ مانگا ہے تو یقیناً وہ تمہیں پورا سمندر دینے والا ہے اور جس چیز کے لئے اللہ پاک تمہارا انتہان لیتا ہے اختتام میں اسی صبر اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے صلح لکھ دیتا ہے اور جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی اللہ پاک کی محبت اور اس کے کن پر یقین رکھو گے نا تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا ہم اس کے ہاں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بہت قدر ہے وہ خالی ہاتھوں کو لٹانا اس کی رحمت کو گوارہ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا جب وہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دس اور راہیں کھول دیتا ہے اللہ پاک تمہیں کبھی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں وہ تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اس لئے جب کوئی چیز تمہیں ستانے لگتی ہے تو وہ اس کی تو اس کو تم سے دور کر دیتا ہے اللہ قادر ہے ہر چیز پر ہر اس چیز پر بھی جس کا ہونا تمہیں ناممکن لگ رہا ہے کیا پتہ کسی دن تمہارا ادھورہ قصہ مکمل کہانی میں تبدیل ہو جائے اور تمہارا کل آج سے زیادہ خوبصورت ہو اس لئے یقین رکھو اللہ ادھورے قصہ مکمل کرنے پر قادر ہے اور جان لو کوئی ازمائش انسان پر سے خالی ہاتھ نہیں جاتی کبھی صلح دے جاتی ہے کبھی ٹل جاتی ہے کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیکہ دے جاتی ہے اللہ پاک جو ازمائش انسان پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی کشک اللہ بہت بے حد مہربان ہے بے حد مہربان ہے موسیقی موسیقی